اسلام علیکم ناظرین ہماری آج کی ویڈیو بروزز یعنی خراشوں کے بارے میں ہے میں ہوں آصف محمود چودری ہربلسٹ اینڈ کوچ آپ نے اکثر محسوس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی چیز سے ٹکراتے ہیں یا کوئی چیز ہمیں زور سے لگتی ہے تو متاثرہ جگہ پر خراشیں بن جاتی ہیں چوٹ لگنے سے جلد کے نیچے خون کی چھوٹی نالیوں کو نقصان پہنچتا ہے جس کے سبب ان نالیوں سے خون نکلتا ہے جنہیں بلڈ ویسلز کہتے ہیں پھر یہ خون ان بلڈ ویسلز سے نکل کر اردگرد کے ٹیشوز اور نالیوں میں داخل ہو جاتا ہے اس کے بعد اگر آپ غور کریں تو متاثرہ حصہ سیاہ اور نیلے رنگ کا نظرانہ شروع ہو جائے گا جو زیادہ تر زخموں کے نشان کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے جیسے جیسے جمع شدہ خون تحلیل ہوتا ہے تو خراشوں کا رنگ جامنی سے سبز اور پیلے رنگ میں تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے عام طور پر یہ زخم دس سے پندرہ دن میں خود بخود ہی بغیر کسی علاج کے ٹھیک ہو جاتے ہیں چھوٹ لگنے سے پیدا ہونے والے درد کی شدت کو کم کرنے اور زخم کو تیزی سے ٹھیک کرنے کے لیے آپ کئی ایک اقدامات بھی کر سکتے ہیں اگر ممکن ہو تو چھوٹ لگنے پر فوراں برف کی ٹکور کریں کیونکہ برف ممکنہ جگہ کو تھنڈا کرتی ہے اور خون کے بہاؤ کو بھی کم کرتی ہے برف کو کسی کپڑے یا تولی میں لپیٹ کر زخم کے اوپر رکھ کر ٹکور کریں یہ عمل کم از کم دس منٹ تک دھرائیں اور دوبارہ یہ عمل دھرانے کے لیے کم سے کم بیس منٹ کا وقفہ ضرور لیں اگر آپ کے بازو یا ٹانگ پر چھوٹ لگی ہے تو زخم والے حصے کے گرد فوری لچکدار پٹی لپیٹیں کپڑے کی پٹی خون کو رسنے سے روکنے میں مدد دے گی کوشش کریں کہ آپ کے زخم والی جگہ تھوڑی اونچی ہو تاکہ خون کا بہاؤ زخم والی جگہ کی طرف کم پہنچے چوبیس گھنٹے تک زخم کو تھنڈا کرنے کے بعد زخم کی جگہ کو آہستہ آہستہ گرم کرنا شروع کریں گرمی جمع ہو خون کو صاف کرنے میں مدد دیتی ہے اگر ممکن ہو تو دن میں کئی بار الیکٹرک ہیٹنگ پیڈ استعمال کریں اور ہٹنگ پیڈ پر دی گئی ہدایات پر عمل کو بھی یقینی بنائیں جلنے سے بچنے کے لیے پیڈ کو اس طرح رکھیں کہ پیڈ چوٹ والی جگہ کے اوپر ہو اس کے علاوہ آپ سرکے کو گرم پانی میں ملا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ سرکہ جلد کے قریب خون کے بہاؤ کو بڑھاتا ہے اور زخموں میں جمع خون کو تحلیل کرنے میں مدد دیتا ہے اس کے علاوہ آپ آرنیکہ جڑی بوٹی سے بنی ہوئی کوئی جیل یا مرم لگائیں کیونکہ آرنیکہ سوجن کو کم کرتی ہے اور خون کی روانی کو بھی بہتر بناتی ہے اس کے علاوہ آپ ایک مٹھی پارسلے کے پتے مسل کر زخم والی جگہ پر رکھ کر لچکدار پٹی سے بان دیں پارسلے سوزش اور درد کو کم کرتا ہے اور زخم کو زیادہ تیزی سے ٹھیک کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اناناس زیادہ سے زیادہ کھائیں کیونکہ اناناس میں پایا جانے والا برمیلین انزائم سوزش کو کم کرتا ہے اس کے علاوہ آرنیکہ کا ہومیپیتھک ورجن بھی آزمایا جا سکتا ہے جیسے ہی زخم لگے تو ہر چار گھنٹے بعد آرنیکہ کی ایک خوراک لینا شروع کر دیں لیکن چوبیس گھنٹے کے دوران چار دفعہ سے زیادہ استعمال نہ کریں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو چوٹ بہت آسانی سے لگتی ہے تو آپ کے جسم میں وائٹامین سی کی کمی ہو سکتی ہے وائٹامین سی بلڈ ویسلز کی دیواروں کو مضبوط بناتا ہے جس سے ان میں خون رسنے اور زخم پیدا ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے اس کے علاوہ وائٹامین سی کی کمی پوری کرنے کے لیے کالی مرچ اور کھٹے پھل کھائیں گاجر، خوبانی، لیمو اور مالٹے کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں ناظرین یہ سب چیزیں وائٹامین سی کو جسم میں موثر طریقے سے کام کرنے میں مدد دیتی ہیں اس کے علاوہ آپ بروکلی اور سبس پتوں والی سبزیاں زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ ان میں وائٹامین کے اور دیگر وائٹامین وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو آپ کے زخم کی روک تھام میں موثر کردار ادا کرتے ہیں ناظرین صحت اور اس کے مسائل سے متعلق اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ